ہائی گائی بیکمتہ پاکستانی فیملی ریکشن میں امید گاظواب سب خیر خریت سے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے تو یار چینل پر نیو آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کونے والے اچھچی ویروس کے نوٹفکیشن ٹائم سے ملتے ہیں اگر آپ لوگوں نے انسٹرگرام پر ہمیں فالو نہیں کیا تو فالو کر سکتے ہیں وہاں پر بات کرنیوں کر سکتے ہیں انفرمیشن دینیوں تو دے سکتے ہیں انسٹرگرام کا لنک آپ لوگوں کو مل جائے گا ہمارے ڈسکرپشن سیکشن میں بلکل اور جن لوگ نے سبسکرائب سب بیل ایک انپریس نہیں کیا وہ بھی کھڑ لیجئے تو یار آج کا ویڈیو بہت ہی زیادہ کمال کا ہونے والا ہے کیونکہ انڈیا کی تاہار اکسائی چین نہیں بولو بولو چینل اکوپائیڈ جمعو کشمیر کیونکہ پاکستان نے کچھ حصہ چینل کو بھی تو گیفت دیا ہوا ہے تو کچھ ہوا ہے اس پہ تو شاید پاکستان نے چینل اکسائی چینل بولا ہوگا تو انڈیا نے مطلب کہ بولا ہے کہ بھائی یہ نا بولو بولو چینل اکوپائیڈ جمعو کشمیر بلکل صحیح بولا ہے وہی نا تو اب یہ دیکھتے ہیں ویڈیو کے اندر اور کیا انڈیا اور چینل کا کیا سینل یہ ہوا ہے کس بات بھی یہ چیز ہوئی ہے تو یہ تو ویڈیو دیکھ کی پتہ لگے گا تو اوہیشنل ویڈیو کا لنکھ آپ لوگوں کو مل جائے گا ہمارے ڈسکرپشن سیکشن میں جلدی سے ویڈیو واش کر لیتے ہیں کانون کرتے ہیں 3,2,1 and start یہ بات ہے اچھا جس پر چین کی پرتیقریہ بھی سامنے آئی کیا ہے پورا معاملہ آگے پوری ریپورٹ میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں آپ کو بتا دے کشمیری کارکرتہ جنیت کوریشی نے UNHRC سے اکسائی چین کو چینی ادھیکرد جمعو کشمیر کے روپ میں ماننتیہ دینے کو کہا ہے وہی چین کے پرتیدلیدی نے اس کا ویروت کیا اور اپنے بیان میں کہا کہ ایسا کرنا چین کی چھیتری اکھنڈتا اور سمپرپوتا کو کمزور کرتا ہے تو سیوکت راشت چارٹر کا اولنگن ہے چین انوروت کرتا ہے کہ اس مانگ کو سوکارا نہ جائے بتاتے جس طریقے سے پاکستان نے بھارت کے چھتر کشمیر پر عویت قبضہ کیا ہوا ہے اور اس چھتر کو پاکستان اکیوپائیڈ کشمیر کہتے ہیں اسی طریقے سے کوریشی سمیت باقی تمام ایسے کارے کرتا ہے جو چاہتے ہیں کہ اکسائی چین کو بھی چین اکیوپائیڈ اکسائی چین قرار دیا جائے حالانکہ اس پر چین کی پرتکریہ آئی اور چین نے اس کا ویروت کیا اور یون چارٹر کا حوالہ دے دیا بتاتے سیوکت راشت مانگ ادکار پریشت کے انچاسوے ستر کے دوران ایک کشمیری اکٹویسٹ اور انجیو ای 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 س کے ندیشک جنیت قریشی دوارہ سماننے واد بیوات کے دوران اس بات کو رکھا گیا اس واد بیوات کا مقصد ان مددوں کو اٹھانا تھا جو مانگ ادکار سے سمبندت ہو جنہو اور جن پر پریشت کا دھیان نہ گیا ہو اور دھیان جانا آوشک ہو گیا ہو جنیت قریشی نے اپنے بیان میں کہا کہ میں اپنے پوروجو کی بھومی جنہو اور کشمیر کے مددے پر پریشت کا دھیان آکرشت کرنا چاہتا ہوں جس پر دشکوں سے اس پرتشت پریشت میں بحث ہوتی آئی ہے جنہو کشمیر کے ماملے میں انہوں نے کہا کہ پورورتی ریاست کی بھارتی اور پاکستانی پرشاست بھاگوں کے لیے باتچیت اچھی طرح سے ساپت رہی ہے حالانکہ اکسائی چین کے سندرب میں ایسا کہا نہیں جا سکتا ہے اور ایسا ہوا نہیں ہے جنیت قریشی نے سپرش طور پر اپنی بات کو رکھتے ہوئے کہا کہ اکسائی چین کے سندرب میں بھی ٹھیک اُسی طریقے سے بات ہونی چاہیے جیسے جنہو کشمیر کے سندرب میں پاکستان اور بھارت کو لے کر کے بات ہونی ہے جنیت قریشی نے اپنے بیان میں کہا کہ اکسائی چین میں جمہو اور کشمیر کے 20 کلیشن سے ادھیک چھیتر شامل ہے اور اس کا آکار لگ بھگ بھوٹان کے سامان ہے جانے چھپ کر کے بیل میں چھپ کر بیٹھا یہ پاکستان اگر چرچہ ہوئی اور جب بات اٹھی تو چین نے اپنی تجھ پریا پورے پاملے پر دی جنیت قریشی نے اپنے بیان میں کہا کہ جٹل مدوک کے سمادھان کی خوچ کے لیے آوشک شبدابلی کے مہتو کو دیکھتے ہوئے میں اس سممانت پریشت سے میری ماتربھومی کے بڑے حصے کو سندربت کرنے کے لیے چین کے قبضے والے جمہو اور کشمیر شبد کو اپنانے اور اپچارک روپ دینے کا آوہان کرتا ہوں جو آج بیجنگ کے آوید قبضے میں ہیں کل ملا کر جس طریقے سے پاکستان اوکیوپائیڈ کشمیر کو لے کر کے خوب زور شور سے بات ہوتی آئی ہے خاص طور پر صحیح تراشت میں اسے لے کر بحث ہوتی ہے جرچہ ہوتی ہے اسے لے کر آج پھر ایک باری آواز اٹھنے لگی کہ ایکسائی چین کو لے کر کے بھی اب بات بولنی چاہیے چپی توڑنی چاہیے اور شاید یہ چین کو نگاوار گزرا جس کے بعد چین نے اس پر اپنی پرتیقریہ دیتے ہوئے اس کا ویرود کیا کیسے لگے ہماری یہ ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے باقی رکش اور ویدیش معاملوں سے اپڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہی ہے بھارت تک جہد تو یار اسی کے ساتھ ہوئی ہے ویڈیو ختم مطلب بات تو ایک دم ٹھیک بولی نا چینہ تو چپ کر کے بھیگی بھیلی بن کے اپنا حصہ لے کر سیڈ پر بیٹھا ہوا ہے ادھر ہمیشہ سے بات ہوتی پاکستان انڈیا کے کشمیر بلکل صحیح اس پر بات ہی نہیں ہوتی جو کشمیر لے کے بیٹھا ہوا ہے مطلب کہ چینہ نے خود قبضہ کر رہا ہے یا پاکستان نے کہ وہ میں ہنڈرین ٹین پرسنٹ کریکٹ نہیں ہوں اگر پاکستان نے دیا تو صحیح نہیں کیا ہے وہی نا اور اگر چینہ نے کیا وہ دیکھو زیادہ یہ بات ہے ٹوٹل ایک کشمیر ہے اس پر تین بندے اب آئے ہیں انڈیا پاکستان اور چینہ بلکل صحیح ہے اور چینہ تو چپ کر کے چلو پاکستان انڈیا کی تو اس پر لڑائیاں بھی ہوئی ہیں باتیں بھی ہوئی ہیں لیکن ال کو ہی فیلہ لگتا ہے بلکل میں تو کیا تو آپ اس میں بیٹھ گیا ال نکالنے تو بہتر ہے بلکل پیار محبت سے لیکن چینہ کو دیکھو نا بیگی بلی بن کے چپ کر کے اپنا حصہ لے کہ ہوں بیٹھا بھائی دیکھ لے بھائی بات ہی نہیں کرتا اور آج پھر بولا ہے نا بولا ہے کہ بھائی تم لوگ اس کو اکسائز کی نہ بولا وہ ہماری زمین ہے اس پر چینہ اکوپائٹ کشمی ہے جمہور کشمیر اس پر چینہ کا نام نہیں ہے نہ 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 وہ کشمیر کا حصہ ہے وہ کشمیر کا حصہ رہے گا بلکل اور پھر اس کے بعد چینہ یہاں چیز بوری لگی وہ کہتے ہیں یہ باتیں ہم لوگ نہیں مانتے اصل مدائل ہے سیزنہ وجہات چینہ کو بھی پتا کہ یہ کشمیر کا حصہ ہے چینہ کو بھی چاہیے نا اگر کشمیر کا لازمی حصہ ہے لکھا ہوا ہے تو واپس کر دے کون دیتا ہے آج کا بھر یہ بات اس کے دماغ میں نہیں بیٹھتی کتنے علاقوں پر اس نے قبضہ کیا ہے وہ تو اتر پردیش کو کہتا ہے اتر پردیش کو کہتا ہے اتر پردیش کو کہتا ہے کتنے بات دندر کو اس بھی گئے ہیں یاد ہے پھر انڈیا آرمی نے بھگایا تھا بھگایا تھا یار عجیب سہودے زیادہ بندہ گوز گیا تھا بلکل بلکل لیکن یہ عجیب سے ہیں اب ان کو کیا بندہ بولے لیکن آج یہ جو مدہ اٹھا ہے یا یقین مانو میں بھی بھائی مطلب کہ اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچا کہ مطلب چینہ کے پاس بھی ہے تو مطلب کہ آرمی نے اتنا بتا اس کے بارے میں بھی بات ہونی چاہیے یہ کافی حصہ ہوگا کافی حصہ ہوگا جو اس کے پاس ہوگا پاپا اگر تین دو تین پرتیشت بھی ہے ٹروٹل جمہو کشمیرہ بہت بڑا حصہ بنچا ہے بلکل تیسرا حصہ بھی ہے تو بڑی چیز ہے بہت بڑی چیز ہے بھائی تو میں بھی کہہ رہا ہوں لیکن یہ ہے کہ بھائی بات تو اس پہ بھی ہونی چاہیے جب اس پہ بات تو یہ تو چینہ پڑا پڑا ہے بھائی بات نہیں ہونی چاہیے بھائی ویروت ہے تو یہ بھی میں قیالРЕ خارجہ پہنچے ہو چینہ چینہ میں پہنچے ہو گا ہماری آپ بھی چھوڑ دیں اگر ہمارے پاس آپ کی ہے تو ہم آپ کی چھوڑ مطلب کہ جھو اگر ہم نے غلطی سے تمہاری آپ گھر قبضہ بھی ابھی کی ہے انڈیا نے تو قبضہ ہے چینہ کا کوئی نہیں کیا وہی بات ہے پھر چینہ ہی پھنسے گا یہ بڑی مکار پہم ہوتی ہے چینیز بہت عجیب سے ہیں آپ کیا بندہ بھولتے ہیں اپنے 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 بندہ بنا کر رہے ہیں چھوڑ چھوڑ مکار بنایا ہے وہ گاؤں سے بسائے ہوئے بہت لگے ہمارا گاؤں ہے تو وہ اندر ہو رہتا ہی کوئی نہیں ہے تو یار آپ لوگ بتائیں آپ کی کیا تھوٹ ہے اس پہ میں تو کہہ تو بہت زبردست کام کیا یہ بات کر کے کیونکہ چینہ بڑا بیگی بیلی بن کے چھپ کر کے بیٹھا ہوا تھا تو یار ادھری ویڈو ختم کرتے ہیں ہم نے بہت زیادہ خیال رکھنا تو